موسیقی 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 یہ لوگوں کی فنڈمنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس طرح فیلڈنگ لگائیں کسی پر لوگوں کے فون ٹیپ کریں سو جتنا بھی اس کی مضمت کریں کم ہے لیکن ظاہرہ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں آجھے وہ مثال دیتا ہوں فوٹبال کی لیکس ہوئیں ایک منچسٹر سٹی فوٹبال کلپ تھا ایکیس سال کے پورچگیز لڑکے نے ان کی ایمیلز حق کی اور ایسا فیکٹ سامنے آئے جسے فانانچل جو انفیر پلے تھا ان کا وہ سامنے آیا تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو ہیرو کہیں گے یا ویلن کہیں گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے لے کر آیا جو ادروائز شاید ہمیں پتا نہیں چال سکتی سی جوری سٹیل آؤٹ آن دس کہ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی گفتگو ہمارے سامنے کئی دفعہ آ جاتی ہے جو کہ آنی چاہیے جو ہمیں شاید پتا نہ ہو لیکن اس کیس میں پٹیکلرلی دو آڈیوز سامنے آئی ہیں ایک جو مبینہ 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 آڈیو ہے سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کی فیلڈنگ لگانی یعنی ان کا فون ٹیپ ہونا چاہیے یہ فیصلہ ظاہر ہے کسی نے کیا ہوگا جو ہی یہ گفتگو ریکارڈ ہوئی چند کی ورڈز ہیں وہ ساس ہیں عمر رتیہ بندیال کا نام ہے حالانکہ اس آڈیو کو بار بار سننے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئے کہ شور کس بات بات کا ہے لیکن سوال پھر دوسرا یہ ہے کہ کس نے اس چینلز کو فون کر کے کہا اس کو چلانا بھی ہے اور کہنا کہ مبینہ طور پر یہ آڈیو اگر ساس کی ہے تو اس میں کانٹروورسی کیا ہے ہم فیلال دوسری آڈیو کا کلپ چلا رہے ہیں اپنی سکرینز پر لیکن میرا خیال ہے اگر ہم آج والی جو آئی ہے ساکر مصار صاحب کی اس پر بھی ہم آتے ہیں پہلے والی آڈیو پر یہ زیادہ بہتر ہوگا تیسرا یہ ہے کہ پتہ کیسے چلا ساروں کو کے ساس کیوں آئیم پریٹیش اور ان میں سے کوئی نہیں ملا چار پانچ وزراء نے پریس کانفرنس کر دی کیا انہوں نے کبھی وہ ان کی گفتگو سنی ہے تو ان کو کس نے بتایا کہ آڈیو ان کی ساس کی ہے جو وزراء جنہوں نے ساری پریس کانفرنسز کے اوپر ساری پریس کانفرنسز کر دی اور کہا کہ اس ملک میں بڑا عذاب آ گیا ہے ان آڈیوز کے اس گفتگو میں ایسا ہے کیا یہ ایک اور بڑا سوال ہے لیکن اس ملک میں نیریٹیب بنانے کے لیے آپ صرف ایک آڈیو ریکارڈ کریں اور یہ فیصلہ کس نے کیا یہ کانٹروورشل ہے زیادہ کس نے سنی ہوگی کہا ہوگا یہ کانٹروورشل ہے یہ فیصلہ کس نے کیا لیکن یہ ساری معاملات ایک ساس ایک an older woman actually doesn't have the right to talk politics in this country probably that's it ساکر مسار صاحب میں جب بات ہوتی ہے اس کا پیراہا تھوڑا سا اس کا angle تھوڑا different ہے کیونکہ نماز شریف صاحب کے دور میں میاں صاحب کو نائل کرنا اور ان کو پارٹی صدارت سے اٹانا سو ایک تسلسل ہے again طریقہ کار illegal ہے لیکن اس تناظر میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکیل کو راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ وزیراعظم کیسے نائل کرنے اس کا context تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ جو alliance ہے یہ پرانا ہے اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے یہ context مسلم لیگ نون بنا رہی ہے آج کل یا press conference بھی بن رہا ہے لیکن پہلے والی جو audio ہے جو SaaS کی audio وہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ how can you even think کہ یہ controversial ہے اور اس کو TV screens پر لے کر آنا ہے ادھر ہم آگئے ہیں دوسرا کیا سیاستدار اپنے مسائل حل کر سکتے that's the biggest issue right سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا ایک اور وزیراعظم گھر جانے والا سوال یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور آئین پر عمل درامت نہ کرنے کا فیصلہ سیاستدار کیسے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی deadlock آ جائے پہلے تو معاملات سپریم کورٹ جاتے تھے سپریم کورٹ میں حل ہو جاتے تھے اب ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ بھی یہ مسئلہ حل کرے گا تو ایک نیاز شیاسی مسئلہ بن جائے گا why and how did we get here ہمارے دوست یہ we imaging Pakistan کمنٹ جیسے پہلے کا شاید صاحب ویسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے کسی سیٹ اپ کی پیش بندی ہے is that true کہ آپ کوئی فوجی سیٹ اپ آئے گا کوئی نگران سیٹ اپ آنے والا ہے اس میں آپ ہوں گا آپ وزیراعظم ہوں گے مفتا صاحب فائنائنس منسٹر ہوں گے میرا بھائی مصطفیٰ کچھ نہ ہوگی کچھ تو کاری لے human rights تو سب سے پہلے حضرت لیکن he'll do a fair job of human rights is that آپ نے سنا ہوگا یہ بھائی آپ کی بھو میں کی شکل کیا خواہش تو ہو سکتی ہے خبر مارے پاس ابھی نہیں آپ کی خواہش ہو سکتی ہے میری خواہش ہماری یقینا میں نے زندگی میں کسی بھی non-democratic set up کا میں کبھی حصہ نہیں رہا اس کے قریب بھی نہیں گیا تو یہ بات ہم نہ اقتدار کی بات کرتے ہیں نہ کرسی کی بات کرتے ہیں نہ طاقت کی بات کرتے ہیں ہم آج جو ریویجنگ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے صرف ایک مقصد ہے کہ اس نظام کو جگہیں یہ نظام نہیں چل رہا یہ ملک کے معاملات حل نہیں کرسکتا نہ اس میں صلاحیت ہے اور مجھے نیت کی کبھی بھی نظر آتی ہے آج آپ دیکھ لیں آپ بات کرنے ہیں ریکارڈنگ کی کوئی اور جج کیا کرنے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے اپوزشن کیا کر رہی ہے کسی نے ملک کی بات کی ہے مجھے آپ پچھلے ایک سال کے تمام بیانات عمران خان صاحب کے کسی اور کے آپ پڑھ کے سنا دیں کسی نے ملک کی بات کی ہے کسی نے ملک کی تکلیف کی بات کی ہے آج جو گورنمنٹ ہے جو اپوزشن ہے یہ سب پچھلے دو سال کے اندر حکومت کر چکے ہیں کیا انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کی ہیں جس سے ملک کے معاملات حل ہوں مجھے تو ملک کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے یہ نظام اتنا ناکام ہو چکا ہے کہ آپ کو کوئی حل نہیں لے گا نظام یا سیاسدان سیدان ناکام ہے نظام ناکام ہے نظام کیسے جمہوریت پوری دنیا میں ڈیلیور کر رہی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نظام کم ہے جی وہ جمہوریت ہوتی ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے جس ملک میں جس ملک میں لسٹیں بنتی ہیں جس ملک کے جج وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے جج کرتے ہیں وہ نظام نہیں چل سکتا شباز صاحب جمہوری وزیراعظم نہیں ہے اس نظام نے شباز شریف صاحب جمہوری وزیراعظم نہیں ہے جی جمہوری وزیراعظم تو الیکٹ ہو گئے نا اب نظام ان کو سپورٹ نہیں کرے گا یہ نظام آج ملک میں گورننس کو ملک کے مسائل کو حل کرنے کو یہ نظام بھی تو سپورٹ کر رہا ہے یہ آڈیو لیکز کیسے آرہی ہے نظام بھی تو نکال نکال کے دے رہا ہے کیا بات کریں آڈیو لیکز نظام آپ کو یہ دے سکتا ہے لیکن یہ وہ نظام ہے جہاں پر اس ملک کے سپریم کورٹ نے پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون جو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام نہیں چلے گا سر آپ آگے آگے تھوڑا سا سسپینڈ کر دیا اس پہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ اتفاق کریں اس ملک کی ایک اس ملک کی ایک الیکٹر گورنمنٹ ایک پارلیمنٹ آئین پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتی ادھر سے شروع کریں شروع کریں نا اس پہ بھی کر لیں میں کسی کو یہ دفاع کسی کا نہیں کرنے آیا ہم سب اس خرابی میں شامل ہیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں آج کیا سپریم کورٹ اپنے کنڈکٹ و جسٹیفائی کر سکتی ہے پارلیمنٹ کر سکتی ہے پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو آئین بناتا ہے جس کے سپریم کورٹ بنتا ہے اس نے اگر فیصلہ کر دیا آپ اس نے قانون بنا دیا آپ اس کو نفی نہیں کر سکتے پارلیمنٹ جب تک اس کو ترمیم نہیں کرتی اس پر عمل کرنا پڑی گا کیسے پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کھڑے ہو کیسے آپ کے ایلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کہہ سکتا ہے میں آئین پر عمل نہیں کروں میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں پارلیمنٹ اس لیے کہہ رہی ہے کہ آپ بار بار وہی بینچ بناتے ہیں جب آپ پر انگلی کھڑی ہو جائے جو فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں بھئی اس کے مطابق ہم یہاں پر پہنچیں ہیں جو سپریم کورٹ ایک ایلیکٹڈ ممبر کو اپنے ووٹ کے حق سے محروم کر دے اور کہہ تم ووٹ نہیں کرو گے جو قانون کی ایسی ایسی تشریح کرے اس کا کوئی آئین وجود نہیں ہے تو پھر یہ بات یہاں تک پہنچتی یہ بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی آج صاف آ رہا ہے جوڈیشری اور حکومت آپس میں جوڈیشری اور پارلیمن آپس میں میں پھر یہ کہتا ہوں یہی بات ہم ری ویڈنگ پاکستان کی فورم سے کرتے ہیں کہ آج ملکی فکر کریں آج ملکی معاملات کی فکر کریں یہ اپنے ناک سی چھوڑی چھوڑی جو سفارہ کیوں ہیں آپ نے دو مثالیں مجھا دی جو میں آپ کو سو مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ سے دونوں پر اتفاق کروں جس دن سکسٹی تھری ہے آئین کہتا ہے ووٹ ڈالے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ کرنا ووٹ تو ڈلے گا انہوں نے کہا ووٹ ہی نہیں ڈلے گا پہلی چیز تو ہمیں آپ سے اگری کر گیا دوسری آپ نے کہا کہ یہ ایک قانون بنے نہیں ہے اس کے اوپر چلیں میں نے اس پر بھی بہت سے لیگل ایکسپرٹ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں ماملہ یہاں سے مسئلہ یہ ہے یہ پارلمنٹ اگر آپ کو اس اینڈ پر خرابیاں نظر آ رہی ہیں آپ اس کا جواب اس اینڈ کی خرابی سے دیں گے کہ پارلمنٹ پھر کھڑے ہو کے کہے گے ہم بھی بدماشی ہیں دو خرابیوں سے معاملات حال نہیں ہوں گے خرابی خرابی کو دور کرنے کے ضرورت ہے آج ادارت فریق بن گی ہے معاملے میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے بننا پڑ گیا ہے میں نے یہ دو تین دفعہ پہلے میں نے دو تین دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور میں نے وہ تقاضے پورے ہوتے دیکھیں ہیں میں نے جسس رحمد صلی اللہ علیہ وسلم جعفری صاحب کی مثال دی تھی آپ کے پروگرامیں پھر دے دیتا ہوں اس ملک کے چند کیسز میں جو مشہور ترین کیس تھے ایک ہائی جیکین ٹرائل تھا میاں نواز شریف کا اور آٹھ اور افراد کا نائنٹین نائنٹین نائن روڈ ٹو تھاؤزن میں ہوا جب ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے آپ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اب ایک کاغذ سائن کرتے ہیں کہ جی مجھے اعتماد ہے ادارت پر میں اتمین ہوں جس طرح ٹرائل ہوا ہے تو ہمیں باری باری نو لوگوں وہاں پر کمرے میں لے جاتے تھے میں جب کمرے میں گیا تو رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جہفی صاحب بیٹھے تھے اور میاں نواز شریف بیٹھے تھے تو رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جہفی صاحب نے تمام اہل کار جو پولیس کے تے باہر نکال دیا اور میاں صاحب کو کہا اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے ابھی میرے موں پہ کہہ دیں میں ریمانڈ کر دوں گا یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا یہ انصاف کے تقاضے پورے میاں صاحب نے سائن کر دیا بعد ختم ہو گئی یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں یہاں پورا ملک چیخ رہے کہ بھئی یہ مت یہ بنچ بار بار بنائیں جس آدمی نے اگلی دفعہ چیف جسٹس بننا ہے اس کا نام دو بنچز میں آیا ہے کوئی ستر بنچز میں سے کیا ہو رہا ہے ملکے اندر تو آج ساکھ بحال یہ سارا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا سر آپ پوٹنگ ایویسیں پر کورٹس سر میں سب پہ ڈال رہا ہوں کوئی بری زمان نہیں ہے نا کنوینینس شاہد بھائی میں کاشو بھائی صاحب اگر ایک خرابی میں آپ کے ایک فیصد حصہ بھی ہے تو حصہ تو ہے سر آپ ایک فیصد حصہ کو 99 فیصد کو بھول کے ایک فیصد پہ کیسے جا سکتے ہیں اکثریت کہوں گا اکثریت ہی کہوں گا جو آج خرابی ہے اس مدالت کا اکثریت سر آپ لوگ یہاں بیٹھ کے میری یہاں پہ باٹھ کے کہتے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اس ملک میں کوئی نو کانفیڈنس نہیں آسکتی نو کانفیڈنسیں آئیں سب کو پتا ہے میٹنگ ہوئے یہ تہتاری ہمیں پتا پاکسان ایسی چلتا ہے ہمیں پتا پاکسان چلتا ہے اس لیے we move on but let's not go into this جو حکومت توڑی ہے وہ بھی جنرل باجر صاحب کے کہنے پر توڑی ہے جو آدمی نہیں ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ توڑ دو اس کا مطلق یہ تھا اس سے یاد نہیں آیا یاد آگیا اچھی بات ہے وہ تو خیر صاحب یہ بھی convenience کی بات ہے دیکھیں میاں صاحبی جب بولتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں تو بولتے ہیں نا فلانے وقت میرے پاس ہی آیا بعد میں آ کے کہتے ہیں let's not get into this کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے ہمارا ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہوگا ہمارا مسئلہ یہ ہماری تاریخ خراب ہے ہمارا حال خراب ہے ہم نے کوشش اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل بہتر ہے مستقبل آپ کو کیسے بہتر ہوگا اسی لئے reimagining پاکستان ہے which is fair لیکن reimagining پاکستان شروع کیسے ہوگا اس کے لئے اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک نہیں میرا خیال ہے کہ جو بیسس ہے دیموکرسی کی that's you people جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے سپریم کورٹ سپریم کورٹی پیچے رہ جائے گا سب کچھ محور جائے گا سب کچھ پیچے رہ جائے گا آج ملک کی بات کریں ہم ملک کی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو بڑا یہ دعویٰ نہیں سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ کہتے Ojima سپریم کورٹ سپریم کورٹ بھی جڑا ہوئے سب جڑے ہوئے کیا ہم نے اس نظام کو اتنا مصخ نہیں کیا کہ آج یہ کچھ ڈلیور نہیں کر پاتا ہم سب شامل ہیں سیاستدارنا سب شامل ہیں اس میں تھوڑا حصہ کاشو بہنسی صاحب کوئی ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ سب میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاہ کرتا ہوں میں 99 فیصد قبول کرنے کو تیار نہیں نہیں اب ایک فیصد بات مجھے بتا دے نہ کسی اور کہا ہے 99 فیصد میں قبول کرنے یہ دیکھیں وہ جس نظام کیم بات کریں اسی نظام کا یہ مسئلہ ہے کہ آڈیو لیکس آتی ہیں لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں ججز کے خلاف کیمپینز چلتی ہیں اگر مجھے پسند ہوگا تو یہ جج برا ہے یہ جج اچھا ہے پولیٹیشنز کون سا گوڈ کس کون بتاتا ہے یہاں پہ کون ٹی وی پر چلے گا کون نہیں چلے گا اس کے مطابق سارا نظام چلے گا یہ ہمارے مسائل ہیں نا یہ اگر ہم ایڈمیٹ نہیں کریں گے تو ہم غلط ہوں گے ہم خود کیا کرتے ہیں اور ہم اس کا حصہ نا جی اسی نظام شاید بھئی آپ بھی اس نظام کا حصہ رہے ہیں مفتا صاحب ہی رہے ہیں مصطفہ بھی رہے ہیں آج ہی ہے آج ہی ہے ہے اور ہم نے کیونکہ اگر ہم نے آگے چلنا honest admissions کے ساتھ آگے چلنا صرف selected admissions کے ساتھ نہیں چلنا کہ میری گلتی ایک پرسنٹ ہے اور مصطفہ کی گلتی 99% جا میری اگر چالیس ویسے تھا تو چالیس ماننا پڑے گا you wanted to say something on these audio leaks and your دیکھے کاشا صاحب کے ساتھ میری بیحسے ہوتی رہتی تو یہ پتہ آسا پاڑی ہے نا we talk we love talking and you'll find out گزارش ہے یہ دیکھیں کاشیب گزارش یہ کہ آپ نے ایک فکرہ استعمال کیا کہ ہم سارے آپس میں اس وقت سا فراغ کیوں ہوئے ہر آپ کو اس وقت ملک میں ایسا لگ رہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک confrontation کی position میں آئے ہوئے میری اس کی اوپر ٹیک یہ ہے اور یہ میرا اپنا opinion ہے کہ ہر ایک فریق کے ساتھ ایک classic divide and rule والی game play کی جاری ہے سیاستدان اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے ججز اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے میڈیا والے اپنی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے ایک حصہ ہے جو آپ کے ساتھ لگاوا ہے آپ کو ایک line دے رہے ایک حصہ آپ کے مخالف ہے جو میڈیا میں اس کے ساتھ لگاوا ہے اس کو ایک line دے رہے اور یہی حال سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی حال judiciary کے ساتھ اور یہ کلاسک میری نظر میں ڈیوائیڈنڈ رول کی جو ایک پولیسی ہے وہ ہے کہ سب اس ملک میں حراب نظر ہیں آپس میں لڑتے رہے اور اس آپس میں لڑنے کا اب کاشف پجتر سال ہو گئے کل اب پرسو سنسس کی ایک خبر میں نے دیکھی جو گزری نظروں سے کہ تئیس کروڑ چالیس لاکھ ہماری عبادی ہو گئی پجتر سال سے ہم اس ملک کو بطور ایک سیکیورٹی سٹیٹ چلاتے آ رہے ہیں مزید ہم پاکستان کو ایسے نہیں چلا سکتے ہم نے تمام ایکسپیرمنٹس کر کے دیکھ لیے ڈیریکٹ انٹرونشن کر کے بھی دیکھ لیے ہائیبرٹ ایکسپیرمنٹ بھی دیکھ لیے سیویلینز کو کام نہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیے آخر ہم نے اس ملک کو چلانا کیا ہے ریجن میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے اندر آج کیا کانٹر اڈکشنز نظر آ رہی ہیں آپ کو ترقی کر رہے ہیں انڈیا کے اندر کیا نظر آ رہی ہیں ترقی کر رہی ہیں لیکن اس کے دیموکری سے پولیٹکس کے اوپر نہیں جاتے اس کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں ہماری یہ پرنسپل کانٹر اڈکشن کیا ہے ہماری پرنسپل کانٹر اڈکشن اگر ہم فیرلی بات کریں تو یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے یہ کانٹر اڈکشن ہے کیا آج سیاستدانوں کے پاس آپ کے خیال میں اتنی لیبرٹی ہے ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی کیا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر سکے کیا آج حکومت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے یہ ایشین سینچری ہے نا اس میں چائنہ اور انڈیا اُبر کر سامنے آ رہے ہیں جی ٹوینٹی کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے ایسی او ہو رہی ہے کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ ہونی چاہیے ساروں کا خالص پر اگریمنٹ ہو یہ ہمیں پیس لگ جنہوں سے ایک کانٹروورسی بھی چل رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوں گے ٹریڈ کریں گے یہ اپوزیشن کہیں گے بیچ دیا یہ حکومت میں ہوں گے آپ اپوزیشن کہیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہوں آج سچی بات کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں سیاستدان ایک تو کرتا ہے ووٹ کے لیے دوسرا کرتا ہے یہ اس کی پیچھے حقیقت ہے میاں نواز شریف نے کیا باکیوں نے شورم چاہے ہم نے کیبنٹ نے ایم ایف این کا فیصلہ کیا میں اس کابینہ کا حصہ تھا سیکرٹی کامرس نے اس کو ایمپلیمنٹ ہی نہیں کیا کابینہ کا فیصلہ نہیں ایمپلیمنٹ کیا آپ کو یاد ہے وہ موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس دینا تھا کابینٹ میٹنگ آگئی تھی کال ہو گئی تھی ہے وہ اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا اچھا یہ تو نام کچھ ہم نے چینج کیا تھا کاشر بھائی یہ تو صرف ایک منہ ہے آپ کو ایگزامپل دی آپ کو کیری لوگر یاد ہے کیری لوگر کے اوپر جو طوفان کھڑا ہو گیا کہ پانچ ارب ڈالر یہ جو مل رہے ہیں امداد کے لیے اس کی اوپر کیا طوفان کھڑا ہو گیا تو ہم ساروں نے بشمول میرے ہم نے جب موقع پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا دیکھا ہم نے وہ کیا اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ اب چل نہیں پا رہا آج عمارت جو ہے مندب میں ہونے والی اس ملک میں سیاستدانوں نے سیاستدانوں کا قصور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی طرف میں نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے that's not legitimate that's not legal that's not constitutional کیوں بندے ہوگی میں دوسرے پاس سے کر لوں گا میں نے نہیں دیکھنا جی I don't want to see that میں نے کہا کہ جب موقع ملتا کرسی کی خاطر جو آپ بات کریں we pick sides but you always pick the wrong side کہ ہمیں کسی طرح کرسی کیسے ملے exactly اور یہ musical chair کی جو game ہے جو divide and rule ہے کل وہ ان کے ساتھ تھے آج ان کے ساتھ نہیں ہے آج ہمارے ساتھ ہیں اور تگو دو کیا ہے تگو دو اور سارا جھگڑا اس چیز کا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ نراض ہو جائیں ہمیں کیوں آپ نے ہمارے ساتھ کیوں بے وفائی کی یہ جھگڑا چل رہا ہے تو جو ملک کے جو problems ہیں ان ملک کے problems کی اوپر کس کا focus ہے آج یہ جو آپ audio tapes کی بات کر رہے ہیں کیا جو شاید بھائی نے ابھی آپ کو پورے ایک سال کا حوالہ دیا جتنی toxic environment ہوئی بھی ہے جتنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ صف آرائیں کیا ہم نے کبھی اس کی اوپر بات کی کہ صحیح تعلیم legal reforms اس ملکہ انصاف کا ادارہ عدلیہ کی اوپر ہم ضرور بات کر رہے ہیں لیکن صرف سپریم کورٹ صرف سپریم کورٹ کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے عام آدمی کی اوپر بات کی کہ جو عام آدمی لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تھا pendency of cases دیکھیں وہاں پر کتنی ہے کہ اس عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اس کو بیس سال لگتے ہیں انصاف دینے کے لیے کیوں نہیں کی ترجیح نہیں ہے ترجیح یہ ہے کہ ہم صرف سیاستدان کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کے مسئلے ہیں سیاستدان صرف پاور پولیٹکس میں الجاوا ہے اور اب اس کو موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں کبھی ایسا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ سیاستدان الیکشنوں سے بھاگے ہیں ایک پارلمنٹ کی ٹرم مکمل ہونے جاری ہے ایک آئین کے تحت ایک ٹوٹ چکی ہے اس کے الیکشنز ہونے ہیں نوے دن کی ایک آئین انہیں حد مکرر کیوئی ہے الیکشنز نہیں کرا رہے ہیں اسلامباد کے اندر بلدیاتی الیکشنز سے کرائے نہیں کرائے بھاگ گئے ان سے کیوں اس لیے کہ اب بلکل سیریسلی اس چیز کا خوف ہے کہ ہم الیکشنز پر اندر گئے تو عوام نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے ہارنے کا خوف ہے اور سب ملکے وہ انڈیمکرائٹک چیزیں کر رہے ہیں جن کے جو پریسیڈنٹس ہمارے ملک کے اندر پڑ گئے تو پھر اس کے بعد کبھی کس کسی نے اس کی اوپر عمل نہیں کرنا اور ہمارے ملک میں پھر تو سر الیکشن پانی پانچ سال بھی نہیں ہونے نہیں ہونے اگلے کو آپ آنے والا جو ہے اس کو موقع دے رہے ہیں اور اس میں پھر آپ راستہ گا کھولے پیسے نہ دو سیکیورٹی نہ دو آر او نہ دو الیکشن نے اور ہمیں یہ کیا پریسیڈنٹس ہے تو ہم نے اب اس سال کاشف بھائی دس لاکھ لوگ تقریبا پاکستان سے نکلیں ہر سال آن ایوریج دو سے دھائی لاکھ آدمی پاکستان سے مائیگریٹ کرتا ہے اس سال دس لاکھ لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گئے ہیں جن کے اندر ڈاکٹرز ہیں جن کے اندر انجینئرز ہیں جن کے اندر لائرز ہیں آپ کا برین ڈرین اس ملک سے ہو رہا ہے کسی کی اس ملک کے اندر امید ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کا بزنسمن یہاں سے نکل رہا ہے پیسہ اپنا باہر شفٹ کر رہا ہے لیکن ہم ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں ہم معاملات ہی نہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں مفتا صاحب آپ بھی تو رہے نا کیا ہوا where do you see things going around intent ان کا خیال ہے نیت ہی نہیں ہے نیت کرسی کی ہے کسی طرح میں وزیراعظم بانجھو اور میں وزیراعظم رہوں نیت یہ ہے کاشر بھائی پوری دنیا میں سیاستدان جو ہے نا وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہے وزیراعظم بننے کی یا صدر یا جو بھی ان کے سسٹم ہو اس بننے کی کوشش کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس کمپیٹیشن سے بہتر آگے آتے ہیں کیونکہ نظام صحیح ہوتا ہے سچی بات ہے کہ ہم پرسنیلٹیز پر یا پولیٹیشنز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں the fact of the matter is جو شاہد بائی نے بات کی کہ سچ مچ نظام جو ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں پچاس ہزار عرب روپے کا ہمارے اوپر قرض ہو چکا ہے اب یہ کسی ایک حکومت کام نہیں کہہ سکتے سب حکومتوں اس میں شامل ہیں آپ کو پچاس ہزار عرب روپے پر قرض کے اوپر سود اس وقت دینے کے لیے چھ سات پانچ چار پانچ ہزار چھ ہزار عرب روپے اس سال تو ذرکار ہوگا اگلے سال اللہ کرے تو سود کا ریٹ کم ہو جائے لیکن چار پانچ ہزار عرب روپے دینے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو ہر سال بیس پچ اور بچیس بلین ڈالر کے درمیان پیسے واپس کرنے پڑیں گے ڈالر کے اندر یہ تو یہ سود تھا پہلا اور جو دوسرا بتا رہا ہوں یہ آپ کو اتنے ڈالر واپس کرنے پڑیں گے ہم جہاں آکے پھز گئے نا مجھے یہاں سے ہم کوئی اگزٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو نہیں باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں there are a few privileged people who really understands the finance dynamics of economy میں ادھر بیٹھا ہوں ہر سال پچیس بیس پچیس ارہب روپے اس میں سے دس بلین آپ نے ری رول بھی کر لیے تو دس ملین بلین آپ کو فریش لونز لینے پڑیں گے ہم نے اپنی زندگی میں صرف پچھتر سالوں میں تین سال current account surplus کیا ہے ورنہ deficit کیا ہے تو ہم کو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں وہاں سے پیسے لے کے یہاں دے دیتے ہیں اب دنیا ہم کو قرض نہیں دے رہی ہے ہم جب تک fundamental changes نہیں کریں گے اپنی معیشت کے اندر fundamental changes دیکھیں آپ کو کیا کریں گے سنیں ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں ہم ایک ideas shop ہیں نہیں ایک ideas کا shop ہے ہم آپ سے بتا دیکھیں ہماری بات سنیں اللہ تعالی کی مہربانی سے جب شاید بھائی بھی کراچی آئے تھے ہم نے ایک last minute میں نے ایک function کیا پانچ سو لوگ defense کے اندر آئیں مطلب seriously مطلب بینک کے صدور سے لے کر تو مطلب کم تنخواہ دار لوگ بھی آئیں سارے لوگ where people are really concerned ہم ایک بات کرتے ہیں تو people are really concerned کیونکہ سب کو پریشانی ہیں پچاس فیصد food inflation ہے ruler areas میں سنتالیس فیصد urban areas کے اندر یہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں life میں پاکستان میں نہیں دیکھا ہے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آئی ایم ایف کی trench آنے سے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام آنے سے پاکستان دلدل سے نکل جائے گا ہم غلط سوچ رہے ہیں اس نظام کے اندر میں اتنی سی بات کہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا ہم تو اکی سارا روپے نہیں ہے الیکشن کرانے کا ہم نہیں اس کو ایک منٹ وہ تو باہر ہے کہ اکی سارا روپے جو کہا گیا ہے کہ it's surrounding of error وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لیکن یہ نہیں ہے پیسے مارکہ کرزہ نہیں پیسے نہیں کرزہ لیکن ہم تو آپ ساروں کا یہ اتفاق ہے کہ الیکشن کرانا چاہیے پہلے صرف فرنیمنٹل کی بات بیسکس کی بات الیکشن بالکل جب الیکشن کمیشن کہتا تو الیکشن کرا لیں آئین کہتا تو الیکشن کرا لیں آئین الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگاتا ہے الیکشن کمیشن تو میں ہم اپنے بندے لگا کے افسر لگاتے ہیں نا بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری بات سننے ملا ان میں کون ہے کون ہے جس کو میں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے تو کرا دینا چاہیے آئین میں لکھاوائے نوے دن کا اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے میں نہیں کراتا پھر نہیں کرانا سی الیکشن کمیشن کیسے کیا سکتا ہے کیسے کیا سکتا ہے دیکھیں سچی بات یہ میرا خیال ہے اگر وہ لاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چلنے دیتا ہے بندیال صاحب اور اگر یہ کوئی جج نہیں ہے وہ پندرہ کے پندرہ جا جاؤں سات ہوں یا آٹھ ہوں کوئی جج ہے الیکشن ہونے چاہیے یہ زیادہ کچھ کوئی زیادہ میٹھا کرنے کے میں تھوڑی سی زیادہ چینی ڈال دی کہ ایک دن بھی کیوں رکھوں اور یہ بھی میرے خیال سے یہ تھوڑا سا زیادہ چینی پڑ گئی ہے اگر تو یہ چپ چاپ اب لیکن اب آپ نے 4-3 ہو گیا 3-2 ہو گیا 7-8 ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں قانونی موش شکافی ہیں اب چلیں آپ کانونی پیچیدگیاں کہہ دیں میں بھی سمجھ جاؤں موش شکافی ہیں کاشی بھائی ایک بات سوچیں کہ اس ملک کے اندر ہم کوئی مسئلہ نہیں سل جا سکتے مجھے آپ کوئی ایک بریک لیند مجھ آپ بتائیں جب مسئلے حل ہم ساروں کو مسئلہ کا پتا ہے مجھے سلوشنز بتائیں لیکس سی وارڈ دی سلوشنز مسئلے کا پتا ہے ہم ہم نے یہ کوشش بھی نہیں کی مسئلہ ہے کیا چلیں سر پہلے بتائیں مجھے 1-2-3 کر کے مسئلہ کیا 1-2-3 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا نظام یہ نہیں چل رہا نظام تو ایک بڑی یہ چل سکتا ہے یہیں سے شروع کریں یہاں سے شروع کریں نظام میں نمبر ایک کون ہے نکلے گا حکومت کیا بنے گی یہ ہم نے کبھی سوچا ہے جب سینٹ سینٹ میں ستر کروڑ رویل دے کر لوگ آئیں گے تو کونسی پارلیمان چلے گی کونسی حکومتیں بنے گی یہ بات ہم نے کبھی سوچی ہے وہی سے ایک بنیادی خرابی ہم نے وہاں پیدا کر دی جب آپ نے یہی مثال دینا جو سینہ اس میں ہوتا ہے وہ بھی کریں گے تو کیسے حکومتیں چلیں گے پیسے دے کر ٹکٹیں بیچ کر دوروں سائید دے JDK دونوں سائید دینے نہیں ہے یہاں صرف ایک سائیت ہے یہاں ملکی سائید ہے دو سائید نہیں ہے دو سائیڈ اپنے ذہن میں ہوں گی یا بارے ذہن میں نہیں ہے политیکلی صد دیکھیں آپ وہ مسئلہ یہ ہے جو آپ کو جو آپ کو i understand what you're saying ایک سائیڈ ہے لیکن اس میں ایک سائیڈ کے بھی دو پیلو دو پیلو ملک میں آپ کو میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس میں کوئی دو پہلو نہیں ہے ٹھیک ہے پچیس سال سے پاکستان میں سرکولر ڈیٹ ہے نا مارشاللہ رہ چکا ہے سرکولر ڈیٹ تھی عمران خان کی حکومت آئی سرکولر ڈیٹ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کسی ایک حکومت سرکولر ڈیٹ کم کر چکی ہے کیوں نہیں کیا اب میں اس پر آتا ہوں ایک منہ میں کیوں نہیں کیا آتا ہوں کوئی ایک حکومت ٹرانسمیشن ڈسٹیویشن لاؤسز کم کر سکی کوئی ایک حکومت نے تعلیم کو بہتر کیا ہے کوئی ایک حکومت نے پاپلیشن اچھی کے اندر کمیل آئی ہے پاپلیشن گروپ میں کوئی ایک حکومت نے سہت اچھی دیئے کوئی ایک حکومت آپ سوچیں پاکستان کے ہم سے بڑا مسئلہ ٹررزم ہے ایک پیسے کا فورن ویسمنٹ نہیں آتا جو کہ ایکسپورٹ کے لیے ہو ایک فورن بائر نہیں آتا یہاں پہ پاکستان میں آپ کو دبائی بلاتے ہیں پتہ نہیں بینک آف بلاتے ہیں جس ملک میں فورن بائر نہیں آسکتا ہو وہ ملک کیسے ایکسپورٹ کر سکتا ہے آپ بنگلہ دیش جو آپ نے کہا نا ادھر پولیٹکس میں بھی مطلب ہر چیز بری ہے چوری ہے آتھاریٹیریم رضم ہے سب چیز ہے لیکن صرف ٹررزم نہیں ہے اور عورتوں کا تعلیم دیئے اس لیے آگے نکل گئے ورنہ ان میں بھی کوئی وہ نہیں ہے وہ بھی کوئی دودھ میں نائیوے نہیں ہے ہم آپ مجھے بتائیں کہ بیس سال پچیس سال میں کوئی ایک چھوٹا بیسک پرابلم لے لیں جو اس حکومت نے کسی حکومت نہ سالف کیا ہو کوئی پرابلم لے لیں شاید دس فنکشنل سسٹم پارلیمان ایک دن میں ججز کے کلپ تو کرنے کے لیے تیار ہے لیکن عوامی قانون سازی ایک دن میں نہیں ہو اس سے بھی زیادہ بارہ منٹ میں لیجسلیشن پاس کرنے کے لیے تیار ہے ایکسٹنشن کے لیے لیکن عوام کی فلا کے لیے سالہ سال پڑھے رہے ہیں کیا آپ اسنٹ پارلیمنٹ بیسک فورم جس نے یہ سارے کام کرنے پارلیمنٹ بیسک فورم بنائے کس نے ہے عوام نے بنائے آئین نے بنائے آئین نے نہیں عوام نے بنائے یہی بات ہے نا جب یہ فیصلے کریں گے جو کرتے ہیں پھر کیا پارلیمان کیا کر لے گا حکومت کیا کر لے گی سجاج نے تو بھی فیصلے ہو کی ہے نا جو آپ کوئنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی پارلیمنٹ بیسک ساڑھے چار سال سے چاہتے ہیں سر شاید بھائی ایک بات میں بھی آت بات سن یہ پارلیمنٹ غلط ہے غلط بنی دھاندلی سے بنی لیکن اس وقت تا غلط تھی جب تاک عمران خان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی گورنن بنی یہ ٹھیک ہو گئی یہ اس کا مجھے لوجک بتایا نا ٹھیک ہو یہ بری ہو آپ بار بات عمران خان اور پی ڈی ایم پہ لے جاتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پولیٹیشن اپنی کنمینئنس کے مطابق فیصلے کرتا ہے میں کنمینئنس کی بات نہیں کر رہا میں نظام کی بات کر رہا ہوں چاہے عمران خان کی ہو پی ڈی ایم پہ نہیں چلے گا چاہے مجھے میں بریک لیں لگوں مجھے وان ٹو تھری کر کے سلوشن لیٹس ٹاک سلوشنز نا نمبر وان یہ کرنا پڑے گا آپ پہلے ازین سے باہر نکلیں نا کہ آپ نے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا ہے پھر ہم باق کر لیتے ہیں آپ کسی کو نہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں سر مسئلہ یہ آپ کیونکہ بڑا آسان تھانا ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر میرے خیال میں جب آپ سپریم کورٹ کے دو فیصلے کر کے کہیں ستر سال میں یہی دونوں فیصلے وجہ بنے اس ملک کے خرابی کے زیادتی والی بات کہ نے کوئی اچھا فیصلہ بتا دے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے جو اوبرول کیا تھا جس کے بعد آپ کی حکومت بنی تھا جی اور وہاں پہ رک کیوں گے یہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اس ملک کے صدر نے ذراعظم نے سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر نے لاب رسکر نے ملک آئین توڑا ہے ان کے حلاف کاربائی کرتے ہیں لیکن یہ ان کو نظر آیا آئین پڑھ لے وفا کی حکومت نے آئین شکنی کا آرٹیکل چھے وفا کی حکومت نے لگانا ہے یہ بھی آپ سپریم کورٹ پہ ڈال رہے ہیں لگائیں نا میں دیکھیں کرتے رہی ہیں نا یار سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا اے ملک کی حکومت توڑ دی بیس زار درم کی فیس نہ لینے پر یہ ہمارے سپریم کورٹ نے کیا ہے تو اس کو رہنے سے میں یہی کیا رہا ہوں اگر آپ نے ماضی کو قرید رہا ہے نا سر آٹھ سال بعد نواز شریف صاحب کو واپس بلا گے پھر آپ مجھے کہیں گے مسئلہ یہ آگینڈ یور پکنگ ریسیشنز آگینڈ اگینڈ اگینڈ شورٹ پارٹی آٹھ سال بعد میاں صاحب کو واپس لا کر ان کے کیسز بھی تو اسی سپریم کورٹ نے ختم کیے تھے نا جو کہ ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے دوسرے لیٹس ناٹ گو دے کیا وہ کون سا کیس تھا اس کیس میں لیٹس ناٹھ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا اگر سپریم کورٹ نے درست کیا ان کی ذمہ دادی ہی تھی میرے ساتھ ہوتا ہے سپریم کورٹ نے یہ کام نہیں کرنا یہ میاں صاحب کے ساتھ وہ تھا اس لئے سپریم کورٹ نے کام گیا بریک کے بعد ذرا لیٹس ٹاک وان ٹو ٹری سلوشنز آئیے بریک کے بعد سلوشنز کی بات کریں بریک کے بعد ذرا کوشش کرتے کہ نون پارٹیزین ہوکے مینے اپتانے ہمارے بغیر اگر سلوشنز گیدر ہو جہا سکے ہیں ویلکم بیک ناظین بریک میں بھی زیادہ تھوڑی سی بیعث ہو جاتی لیٹس ٹاک سلوشنز پرابلمز تو ہم نے بہت سی ایڈنٹیفائی ٹاکہ ملک فنکشنل نہیں ہے اس کے ادارے فنکشنل نہیں ہیں وان ٹو ٹری سلوشنز سلوشنز کی جب ہم بات کرتے لیٹس سی فرکزامل جیسے انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ جا لیے ایلیکشنز لیٹس سی ایلیکشن فیر ایلیکشن اس تاکہ کانکریٹ ٹرمز جب ہم سلوشنز کی بات کرتے سب سے پہلی چیز جو ہم نے کاشف بھائی ایک دوسرے کے لیے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آفیو سنیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور میری جو گفتگو ہے وہ لوگوں تک جائے نا اور لفظ جب میوٹ ہو رہے ہوں ابھی کسی کا میسیج آیا کہ جی آپ کے جو پچھلے حصے کے اندر کئی دفعہ آپ میوٹ ہو رہے ہیں آپ کے باس نکلی نہیں تھے اب جہاں پر ہماری یہ حالت ہو یہاں پر اس حد تک ہم ہوسٹیج ہوئے ہوں کہ ہم گفتگو میں سیاستدان اس ملک کا شہری ہوں میں اس ملک کے لیے ایک درد رکھتا ہوں باقی 23 کروڑ 40 لاکھ لوگ اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں ہم اپنے شہریوں کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں ہم ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے دکھانے کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے دکھانے کے لیے آپ سنیں تو صحیح لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں میں ایڈی ریسک آف گیٹنگ میوٹیٹ اگین میں پھر کہتا ہوں ببانگے دوحل کہتا ہوں کہ اس ملک کے 75 سالہ جو ہم نہیں کوئی بھی حال نکال سکتے جب تک ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے اگر میں لفظ وہ بولوں میوٹ ہو جاؤں گا لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ملک کون چلا رہے ہیں 75 سالوں سے کون چلا تھا اور بیک سیٹ اس لیے کہ یہ 23 روڑ 40 لاکھ لوگوں کا ملک ہے ان کے لیے ہم نے صحت تعلیم انصاف یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کرنی ہیں یہ نہیں مل پا رہی ہے لوگوں کو یہ ہم نے دینی ہے انڈیا میں بنگلہ دیش میں وہاں پر ہم جیسے سیاستدان ہیں آسمان سے وہاں پر لوگ نہیں اترے اگر وہاں پر سیاستدان ڈیلیور کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی سیاستدان ڈیلیور کر سکتے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر یہ پورا پوٹینشل موجود ہے انہیں کام کرنے دیں آپ ایک دفعہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں کون سا الیکشن جو ہے وہ سیونٹیز کے بعد آپ نے سیونٹ کے اندر فری ہونے دیا ہے کوئی ایسا الیکشن ہے جو فری ہوا ہے ہم سارے جس جہاں سے تعلق رکھتے ہیں خطہ پتھوار سے ہم تینوں اس پروگرام میں ہمارے کتنے اوور اپریزینتیشن ہے نا فورسز میں ہم جتنے اپنے ان کے ساتھ پائپس لگائیں گے ایک گیرہ کش لیں گے اینڈی ویرے لیٹ اپریس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ منا ایکسپریمنٹ کیا کہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہو not after that so you're saying first solution is a free and fair election لوگوں کو چوز کرنے دیں لوگ جس کو چوز کرتے ہیں پھر ان کو کھن کے کام کرنے دیں are politicians ready for free and fair election politicians are they are running away from fear and fair election دیکھیں نا 2018 کے اندر because whoever can't win مجھے آپ یہ بتائیں پیکس aside you know that جی whoever can't win پیکس aside but that's because کہ free and fair elections نہیں ہوتے پاکستان میں ایک تاریخ ہے ایسی examples نہیں create ہو آج محترم DG ٹی وی پر آ کر تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو کسی سیاسی جماعت قوم تمام سیاستدانوں کا اترام کرتے ہیں ہم سب کو حقیقت پتا ہے لیکن ہم یہ بات ہاں جی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس وقت اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے 2018 میں اسلامباد میں کیا ہوا تھا 2013 میں کیا ہوا تھا ہم سب کو یہ باتیں پتا ہے لیکن ہم یہ باتیں ایڈریس کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں چھوٹے صوبوں کے اندر جو لوگ ہیں ہم ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے شہری This is the basis This is the basis This is the basis Hand it over to the politicians Do the politicians want it? کس لیے نہیں کیا وہ fair election چاہتے ہیں politicians کو آپ یہ یقین دلائیں کہ elections fair ہوں گے آج جو election commission کر رہا ہے کیا اس کے بعد frankly آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر ان کی آئینی ذمہ داری ہے election کرانا اور آج وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں تو کون مانے گا کہ یہ ازاد election commission ہے اس election commission کے اوپر تو ڈاؤٹس ہیں پت کس نے رہنے دیا ازاد election commission تو نو that's what I'm saying کہ ملک ٹھیک کرنا ہے election commission اکیلا آپ کو بھی پتہ کچھ نہیں کر سا تو بھئے یہی تو جب تک پیچھے سے بیلو وہی security establishment کا this is the first one free election what is your solution not only free elections اس حکومت کو پھر پانچ سال کام کرنے دیں اور میں تو اپنی expertise میں رہتا ہوں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ government governance اتنا بوجھ بونی اٹھا سکتا ہے نہیں بوجھ مطلب یہ کہ مطلب یہ بات تو کر چکا ہے اس کے آگے بیلڈ کر رہے ہیں governance جو ہے پاکستان کے اندر وہ zero ineffect ہو چکی ہے governance ٹھیک کرنی ہوگی اب کس طرح مثال کے طور پر جیسے میں سمجھتا ہوں کہ local devolution کریں power کو substantial power devolution کریں کہیں پہ بھی جارہ داری نہیں ہونی چاہیے لاہور میں بیٹھے بیٹھے رحمیار خان کی سکولیں نہیں چل سکتی ہیں تب ہی average بچہ پاکستان میں math اور science میں fail ہو رہا ہے آپ سوچیں آدھے بچے جو school جا سکتے ہیں وہ school میں نہیں ہیں اور جو جا رہے ہیں school میں آدھے بچے اس کے اندر average بچہ fail ہو رہا ہے math اور science میں پاکستان میں 75% کہتے ہیں poverty illiteracy ہے کہ 75% بچے پڑھ نہیں سکتے دو جملے نہیں پڑھ سکتے دسمی کا بچہ تو ہے وہ دو جملے تین جملے نہیں پڑھ سکتا تو مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کیسے ترکی کرے گا can I raise a question مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ غریب لوگوں سے آپ بات کریں ہم کہیں میں بچے کو پڑھا تو دوں لے وہ مزدوری سے بھی جائے گا نوکری اس کو ملنی نہیں اس کا بھی حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ پہلے آپ کے ہیں 55 لاکھ بچے پرداد ہوتے ہیں 44 بچے پاکستان میں مر جاتے ہیں 48 دن کی عمر تک دنیا کا second worst آپ پاپولیشن بڑھ رہی ہے کیوں پاپولیشن پلاننگ پہ کوئی کام نہیں کرتا ہے کرنا چاہیے نا پاپولیشن پلاننگ پہ جب آپ پاپولیشن پلاننگ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑے سے وسائل ہو جائیں گے تھوڑے بچے کم ہو جائیں گے secondly I think کہ بسپ کو تین گناہ بڑھا دینا چاہیے کہ اگر آپ تین سو سارڈہ چار سو عرب روپے دے رہے ہیں آپ گیارہ بارہ سو عرب روپے دیں جس کو بچے کو آپ نے رات کو نہیں کھلایا اس کو آپ صبح پڑھا نہیں سکتے NFC award کو revisit کرنا پڑے گا کس حق تک کرنا پڑے گا کیا problem سب دیکھیں NFC award کا مسئلہ دو ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ صبحوں کے ساٹھ فیصد پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے ہیں آپ کا deficit بڑھتا ہے جب آپ کا budget deficit بڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کا current account deficit بڑھتا ہے یہ economic science ہے اس کے اندر تو جب آپ کا current account deficit بڑھتا ہے تو پھر ہم یہ bankruptcy default کے نحج پہ آ جاتے ہیں when you were in government یا آپ دونوں نے شاید صاحب as prime minister and US finance minister دونوں نے یہ بات کہی تھی بڑا opposition آیا اس کی طرف سے صندقی طرف سے اور بلاول صاحب کی طرف سے آپ نے ان سے بات کی تھی دیکھیں اب تب بھی ہم نے بات کی تھی ہم تو کوشش کر رہے تھے آپ نے سوال پوچھا ہے تو جواب دے رہی ہے نا دیکھیں اس کے بھی حل ہیں آپ ذمہ داری کیجئے نا صوبوں کو آج بھیجلی چوری ہو رہی ہے گیس چوری ہو رہی ہے بہت سارا وفاق برداشت کر رہا ہے یہ بہت سارا صوبے کیونکہ گورننس ماں صوبے کی ہے آپ کو آپ کے چھرے لیے کی تقریریں یاد ہے اس پاور منسٹر کہاں کا کھنڈے پڑھتے ہیں میں کم سنی ان کی تقریریں نہیں اس پالی but خواہ صاحب تو نہیں کہتے ہیں you understand what I'm saying political patronage میں بھیجلی چوری بات نہیں ہے نا آپ نے حل بتا رہے ہیں اب خواہ صاحب کو مت لائے نا بیچ میں میں خواہ صاحب کو نہیں کہا میں کہہ رہا political patronage میں بھیجلی چوری ہوتے سیاستدان defend کرتا ہے political patronage صوبے میں چوری ہو رہی ہے exactly نا میں وہی تو بات کروں آپ حیران ہو جائیں گے ہم نے ان کو quantify کیا ہے کہاں بھیجلی چوری بھیجلی صرف غریب علاقے میں چوری نہیں امیروں میں بھیجلی کی اکثریت امیر چوری کرتے ہیں جو afford کر سکتے ہیں جو زیادہ استعمال کرتے ہیں بات یہ ہے آپ نے آپ حل پوچھیں نا حل مکمل ریفارم ہے میں آپ کو وفاق میں دو تین باتیں بتا دیتا ہوں بیروکریسی کو بیروکریسی کو specialize کروانا پڑے گا سب میں یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جگہ سے اٹھ کے سیکٹری دوسری جگہ چلا جاتا ہے ہر وزارت کی اپنی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اسی وزارت میں نے بلکل آپ کو specialize کروانا پڑے گا آج افسر رہتا ہے صوبے میں بائیس گریڈ میں آتا ہے وفاق میں اس کو کیا پتا وفاق میں کیا ہو رہے ہیں اندسٹریٹل سلوشنز نہیں ہیں دوسرا آپ کو رول دو بزنس چینج کرنے کہ ملک کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں تیسرا سب سے بڑا نیب کو ختم کریں گی نیب ختم نہیں ہوگا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کانون چینج کرتی ہے یا کابینہ فیصلے کرتی ہے کہ کانون چینج کر دیں سبلی کورٹ کیا کر رہا ہے کانون کے ساتھ میں گواہ ہوں مجھے کہا گیا کہ نیب کو چھیڑیں گے رات کو چھیڑیں گے صبح سٹائک ڈاؤن کریں گے صبح چھیڑیں گے رات کو سٹائک ڈاؤن کریں گے یہ آپ کسی طرح دفاع کر رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ چاند باتیں نہیں ہیں یہ مکمل آپ صبحوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کی ہے صبح اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو صبح بنانے پڑیں گے اگر آپ صبح نہیں بنانا چاہتے ہیں سنسٹیوٹیز ہیں آپ صبحی حکومتوں کو ڈیوالو کر دیں ڈیویجنل لیول پہ وہاں پہ حل لکھ لے گا انیف سی آوارڈ بھی اس کے مطابق دے دیں پھر آپ کو کمپٹیشن نظر آئے گا کہ کون سا علاقہ کام کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا ہے یہ مری میں لاہور میں بیٹھ کر مری کے سکول اور کالج نہیں چل سکتے یہاں کے سپتال نہیں چل سکتے یہ حقائق ہے اس ملکے ہم ان سب سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیوں نہیں ہوتا جی بائی نوٹ بائی ڈیویجنل لیول پہ آپ پرائیم میریسٹر بھی رہے ہیں آپ وزیر بھی رہے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں جو آپ بنیادی باتیں کر رہے ہیں صحت تعلیم انصاف سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ when you become پرائیم میریسٹر یا میاں صاحب becomes پرائیم میریسٹر when عمران خان becomes پرائیم میریسٹر when پرویز اشرف صاحب اور whoever becomes اور شباز صاحب becomes پرائیم میریسٹر یہ چیزیں کیوں نہیں تھیں کیونکہ نظام ہی سپورٹیب نہیں ہے کوشش ہوئی ہے رکی ہے کوشش نہیں ہوئی ہے آپ نے نیب کو مثلا ختم کرنا ہے آج چوبی سال ہوگے نیب کو نیب نے کیا کہ اسوائے ملک کی حکومتوں کو مفلوز کرنے کے علاوہ نیب نے کوئی کام نہیں کیا آپ نے انٹی کرپشن ادارے بنائی ہوئے ہیں آپ نے ایف آئی اے بنائی ہوئی ہے ملک کو تمہار دے رکھ دیئے اداروں نے ہم کچھ نہیں کرتے میں دو ایکزیمپل دیتا ہوں کوئی بھی چیز ہم کو پرائیوٹائز کرنی ہوتی ہے اگر ہر چیز ٹلک ورک کی طرح چلے تو چار سو ساٹھ دن لگتے ہیں چار سو ساٹھ دن سا سو چو مطلب مارکٹ ای چینج ہو جاتی ہے پاکستان میں ایک بینک ہے ایس ایمی سمال این میڈیم انٹرپرائز بینک دوہزار آٹھ سے پرائیوٹائزیشن کی کوشش ہو رہی ہے آج پندرہ سال ہو گئے فرس مومن بینک اب بینک ختم کرنا پڑے اور وہ بینک کمالی ہے اس ایس ایمی بینک کا کہ دوہزار ساتھ سے نقصان کر رہے ہیں مطلب ایس فیزیکلی ایمپوسیبل فرہ بینک مجھے یاد ہے پندرہ سال پہلے میں نے سنا دوہزار آٹھ کی حکومت میں کہ یہ جو سٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں پانچ سو عرب روپے کا سالہ میں نقصان اب تمہیں حالی کو ازار بارہ سو عرب روپے کا سالہ میں نقصان ہے اور ہم چلا رہے ہیں اب مثال کے طور پر پی آئی ہے اس سال نوے عرب روپے کا نقصان کرے گی نوے عرب روپے کا نوے عرب میں آپ کتنی آزا خان ہسپیٹلز بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو کون سمجھائے گا پیپلز پارٹی کو سب کو پیٹ کے کرنا پڑے گا ان کا بھی تو میرے بھائی اور یہ لگے کاشی بھائی آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو پرسنلائز نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے قصور بکرسنلائز نا کریں بکرسنلائز نا کریں بکرسنلائز نا کریں بکرسنلائز نا کریں نا نی 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 دیکھیں ایوری بڑی نا پوزیشن جب پی اے سال یہ اصل امر بھی اپوز کر رہا تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید مسلم لگ بھی اپوز کر رہا گیا اگر کوئی اور کر رہا ہوگا آپ نے کیا نا جب پیٹی کے بارے آئے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں اکی کوئی وقت بھی ہے لیٹس ٹاک باٹ وانگو کیوں نہیں آپ سارے سیاستدان ان چیزوں پر کٹھے بیٹھ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ایک نائک مینڈڈ پولیٹیشن سر میری بات سنیں ملک کے ہمارے پڑے اوپر احسان ہے ہم یہ لیگسی چھوڑ کے جائیں گے کہ ملک بینکریسی سے سکرٹ کر رہا ہو اور ہم کچھ بھی نہ کریں کیا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر کہ پورا سسٹم جو ہے یہ بیٹھ چکا ہے آپ جب تک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ باقی چیزیں تو ہو جائیں گی لیکن آپ اس ملک کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری حکومت پاپڑ نہیں توڑ سکتی ہے سر میں اب آپ سے شروع کر دوں let give me a solution let's say تین بڑی سیاسی جماعتیں مسلملی مون پیپلز پارٹی طریقے انصاب اور پھر تھوڑی چھوٹی جماعتیں کیوں نہیں سارے کہتے ہیں یا دیکھیں پاکسان ہے نا end of the day ساروں نے پاکسان کے لیے کرنا basic rules of the game تیہ کرنے کے لیے پیسے چلانا ہے اس پہ ہو سکتا ہے آپ سے چار باتیں پہ agree کریں تین میں نہ agree کریں without media without judiciary without the military establishment and without the rich people in this country who also have a lot of influence اب تک یہ on board نہیں ہوں گے and bureaucracy کچھ بھی نہیں ہوں گے ان سب کو board لینا مولے گا non-starter کرنا non-starter نہیں ہے آپ کو چھے افراد کے نام میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں چھے افراد ہیں چار political parking کے head ہیں ان کی justice ہیں ایک بیٹھیں ایک table پر حال نکل آئے گا اگر ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے کیونکہ آپ نے massive reform کرنے کاشید صاحب یہ سر لکھلیا I agree with you کہ بہت بڑے reforms کی ضرورت ہے problem یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ جب چھے لوگ ہیں یہ چھے لوگ کو اپنے دو مینے کٹھے نہیں بیٹھ سکتے اٹھابی ترمیم یاد ہے ایک کمیٹیز بنائیں وہ اپنا وہ سب ہو جائے گا وہ سب ہو جائے گا پھر تو نیچے کا کام ہو جائے گا ایک ایجنڈا ہو جس میں سارے agree کریں کیونکہ جو بھی فیصلے آپ نے کرنے اس کے سیاسی قیمت ہیں وہ سیاسی قیمت آپ کو share کرنی پڑے گی جو influences ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے جو ان کو سب کو ختم کرنا پڑے گا دور حاضر کیا آپ اس سامنے examples موجود ہیں آپ میں اور تمام legal fraternity ویسے ایک جنرل ہمارے معاشرے کے اندر consensus ہے کہ سپریم کورٹ کی جو regulatory powers ہے under 184.3 وہ regulate ہونی چاہیے اس کے اندر appeal ہونی چاہیے ساروں کا اس کی اوپر consensus ہے حکومت نے اس کی اوپر قانون لے کر آنے کی کوشش کی سپریم کورٹ نے روک دی anticipatory ایک injunction ایک نئی اخترا آپ کے بعد ٹھیک ایسے میرا آخری میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے آگے لے کے چلے کیسے بیٹھنا کیسے چھوٹی بات کر دیتا ہوں ہمارے کلوں جج کیسے بنتے ہیں دنیا میں یہ مثال نہیں ہے جج ججوں کو بنا دے ریلی ویٹ کر دے میں سے رہے کہہ رہا ہوں مجھے وہ طریقہ بتائیں جس کے ذریعے اگر آپ کو لگتا ہے لیچسے کیا پولیٹیشنز کو کٹھا کیسے آپ کو مجھے پیدا ہے آپ کو مجھے پیدا ہے مجھے پیدا ہے اس کے لئے میں اس کے لئے میں نہیں ہے یہ نہیں کرو گے تو جس طرف جس ڈگر پہ جا رہے ہو نا مطلب میں آپ سر اس وقت تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کو آنے نہیں دینا اور اس کو حکومت میں رکھنا ایسے ماحول میں مذاکرات کیسے کریں گے یہ سب سے چھوڑنی ہوگی آج حکومت میں جو مرضی رہائیں آپ نے آئیں آپ پاکستان کی ساری سیجن دے کر بندہ بھیج دیں کچھ نہیں کر پائے گا سٹیر سٹیرنگ بین کس کی حال نہیں ہوگا سٹیرنگ دیکھیں جب ایسی ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کہہ رہے پہلے الیکشن کرو تو چیف جسٹس اپنا رول پلے پھر کہتے ہیں فری الیکشن کرو پہلے کہتے ہیں فری الیکشن ہی نہیں ہوگا پہلے تو آپ کو یہ ٹرمز چیکھ رہی پڑے گی تب الیکشن بھی ہوگا فری الیکشن کرے یہ سب اس کا حصہ ہے میں کہہ رہا ہوں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں چیف جسٹس ایک شخص ہوتا ہے جو سب کو مٹھا سکتا تھا کہ یار بات ملکی ہے ہم سارے تماشائی بن گئے ہم ایک ملک کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کر کچھ نہیں دیں بات یہ ہے ساری ٹھیک مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے لیکن میں ایک اور ڈیویٹ کرنا صرف سلیوشن سکرپ مزاکرات کی بنیاد پڑے گی کیسے ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ساروں کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا رولز آف دا گیم ڈیفائن کرنے پڑیں گے کیا سٹیپس ہیں جو حکومت میں آئے گا وہ انہی سٹیپس کے مطابق چلے گا جس پہ کنسنسیز ہو یہ فیصلہ کر لینا بات یہ ہے کہ حال اس وقت نظر آئیں گے